ہائے گائز اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم تو آلون آور چینل اور ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں تو آج ایک نئے ٹاپک نئے کانٹسپ کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹاپک پارٹیکل ان باکس ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سر عرفان نے ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جو ایک بار پھر جو ایک ٹاپک دیا ہے جو ہمارا پارٹیکل ان باکس ہوگا آج کا اور اس کو ہم جو کور کریں گے اس کے کانٹسپ کو سمجھے گے اس کے آئیکن فنکشن کو اس کی ویلیوز کو ہم کس طریق سے جو ہم معلوم کر سکیں گے اس چیز کو آج سے ہم سمجھیں گے سو کینلی ہمارا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور پورا اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کی جو بھی مس کانٹسپ ہیں وہ پورے اور کمپلیٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو پارٹیکل باکس کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے جو ون ڈیمنشن باکس ہے اب ون ڈیمنشن باکس کا مقصد ہے کہ ایک ہی ایکسس پر ہے تو یہاں پر دیکھو ایکس ایکسس پر ہی جو ہے میں نے یہاں پر یہ باکس رکھا ہے اور اس باکس کے آوٹسائیڈ دیکھو کہ پوٹنشل جو ہے انفونائٹ ہے دونوں سائٹ باکس کے آوٹسائیڈ کیا ہوتی ہے انفونائٹ پوٹنشل ہوگی اور اس کے انسائٹ کیا ہوگی اس پارٹیکل کی پوٹنچل ہے وہ زیرو ہوگی اور وہاں پر جو ہے وہ کانیٹرین انرڈی جو ہے وہ اس پارٹیکل کی موجود ہوگی پر پوٹنچل ہے اس کی کیا ہوگی زیرو ہوگی یہاں پر جو ہے دو بانڈری کنڈیشن ہے زیرو اور دوسرا اے لے یہاں پر ہمیں ایک سسٹم لے رہے ہیں یعنی کہ ون ڈیمینشن کا اور یہاں پر ایک باکس لے رہے ہیں اس کے اندر اس پارٹیکل جو ہے وہ انسائٹ بانڈری پر انفنائیٹ پوٹنشل موجود ہے انفنائیٹ کا مقصد ہے کہ وہاں پر فورس بھی انفنائیٹ ہوگی تو یہ کیوں ہے انفنائیٹ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پارٹیکل جہاں نکلنا چاہیے اس باکس سے باہر نہ جا پائے اس وجہ سے یہاں پر انفنائیٹ پوٹنشل موجود ہے یہاں پر کائنیٹک انرجی پیورلی موجود ہوتی ہے پیور کائنیٹک انرڈی موجود ہوتی یہ موو رینڈم کر سکتا ہے جہاں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر اس کے پاس اتنی پاور طاقت یعنی قوت نہیں ہے جہاں سے نکل سکتے اور یہاں پر فورس بھی جو ہے اسی کو فری پارٹیکل بھی کہتے ہیں فری پارٹیکل جیسے ایسے ہوتا ہے کہ وہ گھونتا رہتا ہے رینڈم لی پر وہاں سے نکل نہیں پارا اسی کو ہم فری پارٹیکل یعنی کہیں بھی ہو سکتا ہے فری پارٹیکل جہاں ہو سکتا ہے اس چیز کو ہم فری پارٹیکل کہتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے میتھامٹیکل یہ چیز لکھی ہے کہ زیرو کہاں ہو رہا ہے اور انفرنائٹ جو ہے وہ کہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی اب ہم جو ہیں انسائٹ جو پارٹیکل ہے اس کی پوٹنچل زیرو ہے تو یہاں پر ہم جو ہے انسائٹ بوکس میں شروٹنگر ایکویشن لوگہ program ہمیں پتہ ہے کہ شروٹنگر ایکویشن پہلے بھی جو ہے توی جن کی جو ہے کہ حوال سے اوپر پوٹنچل بیریڈر کی جو ہے quienو بناتی اس میں بھی ہم نے شروٹنگر ایکویشن کا یوز کیا تھا تواری جن کے لئے ہم شروٹنگر ایکویشن استعادے� یہاں پر بھی اس باکس کے لئے ہم نے شروٹنگر ایکویشن استعادے確 یہ اچھل شوٹنگ ایکویشن ہے بیسکلی دو طرح کی شوٹنگ ایکویشن ہوتی ہے ایک ٹائم کے ریلیٹیڈ ہوتی ہے دوسری ٹائم کے بینہ ریلیٹیڈ ہوتی ہے یہ ٹائم کے بینہ والی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ایکس مل رہا ہے ایکس کا مقصد یہاں پر ہمیں اس پارٹیکل کی ویف فنکشن اس اسٹیٹ کو ہم جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھو پوٹنسل زیرو ہو گئی تو یہ ختم ہو جائے گا یہ چیز ہمیں مل جائے گی اور یہ ساری چیز برابر ہوتی ہے کے سکوائر کے ایک برابر کس کے ہوتی ہے کے سکوائر یہاں پر یہ میں نے چیز جو ہے وہ سالف کی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بیسکلی ویف نمبر ہوتا ہے اس سے ہم نے ڈرائب کیا یہ چیز ہمیں مل گئی اوکے تو اس کی جگہ پر ہم نے کے سکوائر رکھ دیا اور اس کو ہم نے ایکویشن نمبر ون کا جو ہے وہ نام دے دیا اب ہم آگے چلتے ہیں تو اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے جنرل سولوشن لے رہے ہیں اسی شروع ڈنگر ایکویشن کے لیے تو ہمارے پاس یہ جنرل سولوشن ملی ایسی کو ہم نے ایکویشن نمبر دو دے دیا اب اس میں سے اے اور بی کو ہمیں معلوم کرنا ہے بانڈری کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے ایک زیرو ہے دوسرا یہ لیں تو بانڈری کنڈیشن زیرو پر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ویف فنکشن بھی جو ہے وہ زیرو ملا ہے اس کی وجہ ہے کہ پرابیبلٹی وہاں بھی پارٹیکل کی بلکل زیرو ہے کوئی پرابیبلٹی نہیں ہے پارٹیکل کی ملنے کی اس وجہ سے یہاں پر ویف فنکشن بھی زیرو ہے تو یہاں پر اے کی ویلیو ہمیں زیرو مل گئی کیونکہ ہم نے یہ ویلیوز یہاں پر پٹ کی تو ہمیں اے ایس ایکویل ٹو زیرو ہو گیا ایکس کے ساتھ بھی زیرو پٹ کر دیا اور سائے کے ساتھ بھی زیرو پٹ کر دیا اوکے اب ہمیں بی کو فائنڈ کرنا ہے اب بی کو فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس جنرل سلوشن میں اس پارٹ کو جو الگ کر دیں گے تو اب ہمارے پاس یہ بن جائے گا بی سائن کے ایکسیسی کو ایکویشن تین کا نام دے دیا یہاں پر لیمیٹ ہمارے پاس دوسری کیا تھی ایل تھی اور سائے جہاں پر بھی جیرو اس کا مقصد جہاں پر اس سائٹ بھی جو ہے پرابابلٹی نہیں ہے پارٹیکل کی ملنے کی تو بی کو ہم اس کو دینbach میں لے کر جائیں گے تو اس سائٹ سے لے کر جائیں گے تو بی ختم ہو جائے گی بچے گا فائنڈ کے ایل اور جیرو یہاں پر ہمیں ایک نئی چیزی جو ہم انٹریچس کر رہے ہیں جس کو ہم انٹی جرز کہتے ہیں تو جیرو بیسکلی ایک نٹی جرز ہوتا ہے ہم اس طرح سے لیکھ سکتے ہیں سائن این پائی سائن این پائی کیا ہوتا ہے بیسکلی سائنی این پائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم n میں پھر سے 0 پٹ کریں تو sign 0 تو 0 ہو جائے گا یہ سارا ختم ہو جائے گا تو ہم نے کیا کر دیا اس 0 کے جگہ پر sign n پٹ جو introduce کر دیا n میں 0 پٹ کرتے ہیں پھر 0 مل جائے گی پر یہاں پر ایسا ہم نے کیوں کیا تاکہ ہم sign کو کاٹ سکے آپس میں دونوں سائٹ سے اور k کی value مل سکے تو k کی value ہمیں یہ مل رہی ہے اب اسی کو ہم کیا کر رہے ہیں put کر رہے ہیں equation number 3 کے اندر ٹھیک ہے k کی value تو یہاں پر کیا بنتی ہے یہ دیکھو آپ کہ یہ value ہمیں جو ہے مل گئی b sign اور n پائی آپان l x تو اب یہ b کی ابھی تک بھی ہمیں جو ہے یہ value نہیں ملی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو energy کو دیکھیں گے اس کی energy کتنی ہے تو یہاں پر دیکھو ہمیں پتا ہے کہ k² برابر ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا ہے e چاہیے تو اس کو ہم نے 22 cm کر دیا ادھر بیگ دیا اور اس کے نیچے کر دیا تو ہمارے ایک کی value مل گئی ٹھیک ہے اب k² کی value کیا تھی یہ تھی اور sqr ہونے کا مقصد کہ اس کے اوپر ساروں کے اوپر sqr کر دیں گے تو ایسا ہم نے یہاں پر کیا یہ energy کی ہوگا ہم کسی بھی orbit کی energy معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے fn1 is equal to 1 کے برابر اس کا مقصد ground state کی بات کر رہے ہیں تو یہ برابر ہمیں ہوتا ہے e1 اس کے برابر مل جاتا ہے اب ایک first excited state کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ground ہو گئی یہ first excited یہ second excited ہو گئی اس طرح سے تو first excited n is equal to 2 ہے تو ہم نے کیا کر دی n کی جگہ true کی value پٹ کر دی اور یہ چیز ہمیں مل گئی اب ہم جو ہیں یہاں پر b کی b is the normalization constant یا factor جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے normalization condition کا تو اس کا مقصد ہے کہ ہم whole system کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم اس کی probability particle کی دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم کیا کریں اب جو ہمیں سائے ملا ہے اوپر اسی سائے کا ہم کیا کریں گے conjugate لیں گے اور multiply کر دیں گے تو ہمیں normalization یعنی probability ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے تو probability ہمیں معلوم کرنی ہے اب اسی particle کی کہ وہ particle کہاں موجود ہے تو جہاں پر دیکھو ہم نے جب اس کو سائے multiply سائے conjugate کر دیا تو ہمیں یہ چیز مل گئی تو یہ تو چیزیں آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بتائی ہوئی ہیں جب اگر a ہے a multiply ہمارے پاس a کا conjugate لیا تو یہ چیز بن گئی تو یہ بنتا کیا ہے ایسے a mod کا square بنتا ہے تو اس طریقے سے میں نے already یہ بھی اس طریقے سے جو ہوا b کا square ہو گیا اور sine کا square ہو گیا تو یہ جیز ہمیں مل گئے اب ہم یہاں پر ٹرائنگلیمیٹری فنکشن کا use کر رہے ہیں اب ہمیں بتا ہے sine square کتنے کے برابر ہوتا ہے اس کے یہاں پر یہ چیز میں نے drive کیا کہ sine square theta برابر ہو گیا تو یہاں پر یہ چیز میں نے یہاں پر کیا کر دیا put کر دی اب یہاں پر two جو بائر نکل گیا یہاں پر two بائر ہو گیا اور اندر one minus cos اور یہ چیز ہو گیا اب integrate ہم جو ہے اس one کو اور cos کو کر رہے ہیں one کو جب ہم integrate کرتے ہیں یہ چیز ہمیں ملتے ہیں ہمیں پتا ہے نا کہ integration ہم کرتے ہیں one into dx برابر کس کے برابر ملتا ہے x کے برابر ملتا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے ایسا ہی کیا minus اور یہاں پر integration cos کا کیا ہو جائے گا sine آ جائے گا اور sine two pi جو ہے اس کے برابر ہوتا zero کے تو یہ zero یہ سارا factor جو ہے ختم ہو گیا چیز جو ہے ہمیں یہ چیز مل گئی اب ہم نے upper limit اور lower limit x میں put کرنی ہے تو یہ چیز ہمیں مل گئی تو b کی value ہمیں مل گئی under root 2 upon l تو یہ value ہمیں put کرنی ہے جو ہے کس کے اندر یہی value جو ہمیں equation 4 کے اندر put کرنی ہے یہاں پر اس کی value ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں یہ چیز ملتی ہے اور اسی equation کو میں نے number 5 دے دیا ہے this is an important equation یہ equation particle in box equation ہمیں مل گئی ہے اور اس wave اس wave function اس particle کی base پر جو ہم ایک wave function plot کریں گے جس کے ہم کیا ملے گا کہ ہم کسی state function کے بارے میں اس کی eigen value کے بارے میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہمیں جو ہے وہ calculate کرنی ہے value اسی طرح جو wave function کے corresponding energy یا energy state معلوم ہم کر پائیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر اسی function کے ساتھ values جو ہم بڑھاتے جائیں گے اب n کی value جو ہم بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اب n کی value بڑھاتے جائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ different جو ہے وہ orbit میں different ملتی جائے گی probability وہاں پر particle کی ملنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ equation جو ہے کس کو چیز represent کرتی ہے یہ equation ویسکلی ہمیں پتا ہے پارٹیکل ان باکس کو ہمیں جہاں پر n is one جنرل اسٹیٹ کی ہمیں بات کر رہے ہیں تو ہمارے n کی جگہ one آ جائے گا تو یہ چیز مل جی اب ہمیں sign maximum value پتا ہے کہاں ہوتی ہے sign maximum ہوتا ہے 90 پر ہوتا ہے تو پائے بائی ٹو لکھا ہمیں کیوں کیا ایسا کیا تا کہ sign کو کار سکیں اور probability of x جو وہ اسٹیٹ بتا سکیں probability بتا سکیں کس کی اس particle کی اس کی eigen value ہم بتا سکیں تو یہاں پر ہم نے اس وجہ سے یہ کیا ہوتی ہے سائن اس وجہ سائن سائن کٹ گیا تو یہ چیز مل گئے اور اور اسی طریق سے اگر ہم n کی value پھر 2 put کریں گے تو ہمیں different value مل گئے تو اس کا مقصد یہاں پر probability particle کی ہے تو یہاں پر جو ہے تو یہاں پر probability زیادہ ہے particle کی مل نے پر یہاں پر زیرو ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے نیگٹی پارٹ میں تو کہاں ہوتی تو یہ امپلیٹرز زیادہ ہے تو یہاں پر probability زیادہ ہے تو اس پوائنٹ پر جو ہے بالکل زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر probability جو ہے جو پر زیادہ مل رہی ہے اس particle کی مل نے کے چانسز زیادہ ہیں تو ایگن ویلیو یہاں سوال ایسا بن سکتا ہے کون سی ویو کی شیپ بنی تھی ایسی بنی تھی ایسی بنی تھی تو آپ کو بتانا ہے کہ فرس ریجن کی اندر جو اس طرح بنی تھی جیس سنگل یہ کمپلیٹ ایک ویو ہے کمپلیٹ ویو جو ہے فرس ایک سا ایس سکتا جیس پوچھ سکتا ہے این ایک ایک ون تو ون کی اندر جو ایگن ویلیو کیا تھی ایلا پان ٹو تھی جیس پوچھ سکتا ہے کہ این ایک ایک ویو جو ہے ویو جو کس فارم میں کس طرح کی تھی تو یہاں پر زیادہ ایمپلیٹوٹ ہے ملنے کا ہم دوسروں کی معلوم کر سکتے ہیں این ٹو کی این تھری کی ٹھیک ہے تو ہمارا لیکچر جہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے ہو پسند آئے گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھول لیں اور میرا نمبر بھی گیون اگر کوئی کنسیو جانے اگر